گائز کہ آپ کو پتا ہے ابھی حالی میں الانماز کو ریپلیس کر کے برنرڈ آل نارڈ اس دنیا کے سب سے امیر آدمی بن گئے ہیں ہاں آپ میں سے کچھ لوگ شاید ان کا نام ہی پہلی بار سن رہے ہوں گے لیکن جو لوگ ان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ برنرڈ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے دنیا کے top 5 ریچسٹ کے لسٹ میں آتے ہیں اور اب تک وہ بہت بار دنیا کے سب سے امیر آدمی بن گئے ہیں اب کی بار کے بات کریں تو اس بار وہ 182 بلیون ڈالرز کی نیٹ ورث کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہونے کے بعد بھی برنرڈ, ایلان مسک, بل گیٹس, وارن بفٹ کے طرح اتنے پاپلر کیوں نہیں ہیں بل ایسا اس لیے کیونکہ برنرڈ, مارک زگر برگ کی طرح فیس بک یا بل گیٹس کی طرح مائیکروسوفٹ جیسی پبلیکلی ویل نون کمپنی آن نہیں کرتے بلکہ برنرڈ AC کمپنی آن کرتے ہیں جس کے پروڈرک سرف ہائی ریچ لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں برنرڈ اس دنیا کے one of the most expensive brand LVMH گروپ کو آن کرتے ہیں جس کا سالانہ ریونیو 64.2 بلین یورو سے زیادہ ہے اور اس کمپنی میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ایمپلوئیز کام کرتے ہیں اتنا ہی نئی اس گروپ میں 75 برینڈز آتے ہیں جو 6 بڑے ڈیویزنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں جیسے فیشن گروپ، ووچز اور جولریز، وائنز اور سپریٹ، پرفیوم اور کاسمیٹکس، سلیکٹیب دسٹریبیشن اور ایک اکٹیویٹیز اس گروپ کے اندر کریشٹین ڈیور، فینڈی، زیوانشی، مارک جیکبز، سٹیلا مکاتنی، لو، لورو پیانا اور کینزو جیسے ٹاپ برینڈز آتے ہیں ایک انجینئر سے دنیا کے سب سے امیر انسان بننے کا سفر انہوں نے اپنے never give up attitude سے تے کیا ہے ان کی جنرنی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس سے ہمیں کئی لیسنس سیکھنے ملتے ہیں سو اگر آپ بھی برنٹ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ انسپریشن لینا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ان کے کچھ ایسے سیکریٹس بھی بتائے ہیں جو ان کو یہ سکسس دلانے میں بہت زیادہ کام آئے سو لیٹس بگین لیسن نمبر وان برنٹ 5 مارچ 1949 میں فرانس میں پیدا ہوئے تھے ان کے پتا ایک بہت بڑے بزنسمن تھے اس لیے ان کو بچپن سے ہی بزنس کرنے کی ناللیج ملنا شروع ہو گئی تھی ہائی سکول پورا ہو جانے کے بعد انہوں نے پہلیس کے ایک آل پالی ٹیکنیک سے انجینیرنگ ڈگری لی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے 1971 میں اپنے پتا کا کنسٹرکشن بزنس جوائن کر لیا وہ اتنا اس کام میں گھوچ گئے کہ کچھ ہی ٹائم میں اپنی ایبیلیٹیز اور سکلز کی وجہ سے پچیس سال کی ایج میں ہی وہ اپنی پتا کی کمپنی کے چیئرمن بن گئے پھر جب وہ ایک بار امریکہ وزٹ کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر ریال اسٹیٹ بزنس کافی تیزی سے گروہ کر رہا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے کنسٹرکشن بزنس کا کام بدل کر فینینل اینسی کر دیا اور اپنے بزنس کا پورا فوکس ریال اسٹیٹ میں لگا دیا اس کے بعد کی سٹوری بھی ان کی بہت پاپلر ہے جو کہ اس کے کچھ ہی ٹائم بات کی ہے یہ سٹوری کہتی ہے کہ ان کی لائف چینجنگ جرنی میں ایک کیپ ڈرائیور کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک بار برنرڈ کیپ سے سفر کر رہے تھے تب انہوں نے کیپ ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا تم فرینز کے پریزیڈنٹ کو جانتے ہو تو کیپ ڈرائیور کہتا ہے کہ نہیں میں پریزیڈنٹ کو نہیں جانتا لیکن ہاں میں کیریسٹین ڈیور کا نام ضرور جانتا ہوں کیپ ڈرائیور کی یہ بات سنکر برنرڈ کے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی انہوں نے سوچا کہ فرینز جیسی کنٹری میں ریال اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا بزنس اتنا نہیں چلتا جتنا فیشن ڈیزائننگ اور لگزری برینڈز کا چلتا ہے اسی لیے یہ کیپ ڈرائیور پریزیڈنٹ کو نہیں جانتا بٹ کرسچین ڈیور کا نام جانتا ہے تب ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہاں فرینز میں آپ کوئی ایسا بزنس بھی کریں گے جو انہی لگزری برینڈز سے ریلیٹڈ ہوگا تو دوستو یہاں سے ہمارا پہلے لیسن یہ نکلتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں کچھ بھی کرنا ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو بلکل کیوریس ہونا پڑے گا اور الگ الگ چیزیں ٹرائی کرنی پڑیں گی کیونکہ کب کونسی ترکیب یا آئیڈیا کام کر جائے کچھ نہیں پتا ہم میں سے کئی لوگ بھی بس آئیڈیا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن صرف دس میں سے دو لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ایکچول میں اس آئیڈیا پر کام کرتے ہیں اور آپ مان سکتے ہیں کہ برنٹ بھی انہی دو لوگوں میں سے ایک تھے اس لئے انہوں نے وہاں پر لگزری گوڈز سیگمنٹ کا بزنس شروع کرنے کا سوچا کیونکہ یہاں بھی انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب وہ ایک ایسی کمپنی شروع کریں گے جس میں فرینز کے سب بھی لگزری برینڈ سامیل ہوں گے ایک اچھے خاصے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ بزنس کو دھیرے دھیرے ختم کر کے سیدھر لگزریز گوڈز کی کمپنی شروع کرنا ان کے لیے بلکل آسان نہیں تھا بہت سے لوگوں نے ان کے اس ڈیسیجن کو کافی کریٹسائز کیا پر وہ نہیں مانے 1984 میں انٹوین برنہائیم جو فائنینسیل لیزرڈ فریرس کے سینئر پارٹنر تھے ان کی ہیلپ سے انہوں نے بیلی کے ٹیکسٹائل کمپنی بوسا کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا کیونکہ انہوں نے اس کمپنی کے فیشن ہاؤس کرسٹین ڈیور کا اپنے انڈر میں کرنا تھا اسی لیے انہوں نے اپنے بزنس کے پندرہ ملین ڈالرز اس میں انویسٹ کر دیئے اور اس کے بعد جو لاغت آئی وہ انہوں نے لیزرڈ برینڈ سے بورو کی اس کمپنی کو ایکوائر کرنے کے بعد ان کا پورا فوکس صرف اس کو پروفیٹیبل بنانے میں ہی تھا انہوں نے کرسٹین ڈیور کو چھوڑ کر بوساک کے اولموسٹ سارے برینڈز کو بیچ کر ہٹا دیا اور ساتھ ہی چل رہی اس کمپنی کے نو ہزار ایمپلوئیز کو فائر کر دیا کمپنی کے سارے برینڈز بیچنے اور ایمپلوئیز کو فائر کرنے جیسا عجیب ڈیسیزن لینے کے بعد بھی 1987 تک بوساک گروپ کو انہوں نے ایک پروفیٹ بزنس میں کنورٹ کر دیا سب کچھ بدل دینے اور نئے انوہبھاوی ایمپلوئیز رکھنے سے انہوں نے اپنی سیل کو 1.9 بلین تک پہنچا دیا تھا then 1987 میں ہی انہوں نے LVMH گروپ میں اسی کمپنی کے چیئرمن ہینری ریس مہر کی ہلپ سے اس میں بھی پیسے انویسٹ کرنے شروع کر دیئے کیونکہ ان کو وہاں پر فیوچر ریٹرنز کی کئی امیدیں نظر آ رہی تھی and guess what ایسا ہوا بھی کچھ ٹائم میں LVMH کا کنٹرول بھی ان کی شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے انہی کے ہاتھ میں آ گیا پھر جب ان کو موقع ملا تو 1919 میں انہوں نے اس کے چیئرمن ریس مہر کو ہی فائر کر دیا پھر زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے وہ لگزریز برانڈز LVMH سے جوئن کرنے لگے and finally انہوں نے LVMH ہیڈ کے اندر کرسٹین ڈیور کا پرفیوم بزنس ایڈ کر دیا اس طرح سے بزنس میں اتنے ٹویسٹ اور ٹرنس لینے کی وجہ سے ایک ٹائم میں تو پترکاروں نے ان کو والف اندہ کیش میر کہہ کر بلانا چروع کر دیا تھا جس طرح سے انہوں نے ایک کے بعد ایک اپنے بزنس میں بدلاؤ کی اور الگ الگ طرح کے ڈیسیجنس لے کر ڈیفرنٹ کمپنیز کو ایک وائر کیا اس میں سچ بہت رسک تھا ان کے سارے پیسے ایک بار میں ہی کھو سکتے تھے لیکن وہ ہمیشہ سے ہی رسک لینے والے انسان تھے اور یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتے تھے کہ بینہ رسک لیے وہ کبھی بھی ایسا بزنس نہیں کر پائیں گے جو وہ چاہتے ہیں LVMH گروپ کا اچھا خاصا کنٹرول لینے کے بعد بھی 1989 میں انہوں نے اس گروپ میں ایک بلین ڈالر سوڈ لگا دیئے اور اس کمپنی کے اتنے سٹاکز ایک وائر کر لیے کہ اس گروپ کا پورا کا پورا کنٹرول انہی کے ہاتھوں میں آ جائے اتنے بڑے برینڈ کو فولی ایک وائر کرنے کے بعد بھی انہوں نے باقی فیشنیبل لگزریز برینڈ کو بھی اپنے انڈر کرنا جاری رکھا انہوں نے 2003 میں اٹیلین کمپنی فینڈی کو بھی اپنے انڈر لے لیا پھر سال 2010 میں انہوں نے دی آئیکونک فرنس ڈیپارٹمنٹ سٹور لا سامری ٹین جو اس ٹائم فرنس کا سب سے بیسٹ برینڈ تھا اس کو بھی خرید لیا یہ ایکشن صرف یہی تک نہیں رکا 2011 میں انہوں نے 5 بلین ڈالرز میں اٹیلین جویلی برینڈ بگیری کو بھی خرید لیا ان سب چیزوں کو کرنے سے ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی ایکوزیشن بڑھ رہی تھی اور ابھی پچھلے سال ہی انہوں نے 16 بلین ڈالرز خرچ کر کے امریکن جویلر ٹیفینی اور کوکو کو بھی اپنے گروپ میں مرچ کر لیا جو کہ اب تک کا سب سے بڑا ایکوزیشن مانا جاتا ہے شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ انہوں نے اتنی ساری کمپنیز کو اپنے گروپ میں مرچ کیا ہی کیوں ملیسا اس لیے کیونکہ ان کی منٹریٹی ہمیشہ سے ہی لانگ ٹم رہی ہے پلیس شروع سے ہی ان کا وزن بہت بڑا رہا ہے ان کا سب سے بڑا گروپ LVMH اپنے برینڈ کو ہمیشہ ٹائم لیس اور مارڈن رکھتا ہے تاکہ ان کے پروڈکس پر ٹائم کا کوئی افیکٹ نہ پڑے اور ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ ہی بڑھتی رہے لیسن نمبر 4 فوکس on your strength شاید آپ کو یہ بات پتا نہ ہو لیکن LVMH کے ہر پروڈک کی قیمت لاکھوں میں ہے اگر آپ اس برینڈ سے کوئی پرس بھی خریدتے ہیں دو بھی اس کی قیمت لاکھوں سے کروڑوں تک بھی جا سکتی ہے ایسے اس لئے کیونکہ اس برینڈ کے جتنے بھی پروڈکس ہیں وہ اپنے آپ میں صرف ایک ہی ہیں ان کے جیسا دوسرا پروڈکٹ نہ تو کبھی بنے گا انہی پہلے سے exist کرتا ہوگا ان کے سارے پروڈکس handmade ہوتے ہیں انہیں اتنی mastery اور باریکی سے بنایا جاتا ہے کہ ان کی قیمت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے یہ possible اس لئے ہو پاتا ہے کیونکہ برینڈ اپنے employees کو کام کرنے کا ایک free environment دیتے ہیں انہیں نئے ideas پر کام کرنے نئے innovation کرنے کی پوری freedom رہتی ہے اس کے علاوہ وہ اس چیز کا بھی خاص دھیان رکھتے ہیں کہ ان کے پروڈکس بنانے میں کس طرح کی چیزوں کا use ہو رہا ہے اور وہ کس جگہ سے آ رہے ہیں اپنے employees کی skills کو better کرنے کے لیے برینڈ time to time انہیں proper training بھی خود ہی دیتے ہیں دیکھو ایک برینڈ کو top برینڈ بنانا اور اسے continuously top برینڈ بنائے رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے process میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بٹ برینڈ ہمیشہ ان چیزوں پر خاص دھیان دیتے ہیں جس سے ان کے برینڈ زیادہ چلتے ہیں اور اس طرح سے اپنے unique point پر کام کر کے اور اپنے strength بڑھا کر وہ اپنے اس برینڈ کو سب سے الگ اور valuable بناتے ہیں ان کو اپنے products اور ان کی value پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ وہ اپنے products کو کبھی sale پر نہیں بیشتے نہیں بلکہ ان کے خریدنے والے ہی کر دیتے ہیں تو دوستو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ برینڈ آرلونڈ کی life journey سے سیکھ سکتے ہیں اور اسے اپنی life میں اتار کر ان سے inspiration لے کر آپ بھی کامیاب بن سکتے ہیں جلدی سے ان چاروں points کو summarize کر دیتا ہوں تاکہ یہ points اچھے سا آپ کے mind میں بیٹھ جائیں تو پہلا lesson یہی ہے کہ اگر آپ کو success achieve کرنی ہے تو آپ کو بہت زیادہ curious رہنا ہوگا اور الگ الگ چیزیں try کرنے پڑیں گی بھلے ہی اس میں آپ کو پہلے success ملے یا نہ ملے دوسرا lesson کہتا ہے کہ اپنے business میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو risk لینا سیکھنا ہوگا اگر آپ risk لیں گے تو ہی آپ موقع کا صحیح فائدہ اٹھا پائیں گے تیسرے lesson میں آپ کو long term thinking رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ long term کے لیے سوچنا ہے ایک ایسے ability ہے جو ہر کامیاب انسان میں دیکھنے ملتی ہے بگر دور تک سوچنے پر ہی آپ خود کو continuously grow کر پاتے ہیں چوتھا lesson سارے lesson سے important ہے کیونکہ یہ lesson آپ کو اپنے strength پر کام کرنا سکھاتا ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اپنی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے ایسے میں آپ کو ہمیشہ اسی strength کو بڑھانے پر فوکس کرنا چاہیے تو I hope آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے ملا ہوگا اگر yes تو اس ویڈیو کو like ضرور کریں and next ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنے چاہتے ہیں یہ بھی آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں لیکن میں ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay safe stay healthy take care